سو دوستوں سواغت ہے آپ سب ہی کہاں ہمارے اس ویڈیو میں دوستوں میں گوبنج ہے سوال دوستوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سلفر ڈائی آکسائیڈ گیس بنانے کی پریوگ سالہ بھی دھی اب اس میں ہم سب سے پہلے لکھیں گے کی کیسے سلفر ڈائی آکسائیڈ گیس کو بنایا جاتا ہے اس کے بارے میں اس کے ریاکسن کو لکھیں گے پھر اس کو ہم چتر کے مادہم سے سمجھیں گے کی آخرکار یہ سلفر ڈائی آکسائیڈ گیس کیسے بنتا ہے تو آپ لکھیں گے کی پریوگ سالہ میں سلفر ڈائی آکسائیڈ گیس کانپر دھات کی چھیلن کو ساندھر سلفیورک عمل کے ساتھ گرم کر کے بنائی جاتی ہے یعنی کہ اگر ہم اس کو ریاکسن کے مادہم سے سمجھیں تو ہم لیتے ہیں کانپر دھات کی چھیلن کو ٹھیک اور ساتھ میں ساندھر سلفیورک عمل کو ایک فلاسک میں لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس کو گرم کرتے ہیں جب ہم اس کو گرم کرتے ہیں تو ہم کو تین چیزیں پرابت ہوتی ہیں پہلا آپ کو ملتا ہے کانپر سلفیٹ دوسرا ملتا ہے جل اور تیسرا ملتا ہے سلفر ڈائی آکسائیڈ ٹھیک تو یہ آپ کا پورا ایک ریاکسن ہو گیا جس کو ہم نے یہاں سے سمجھ لیا اب ہم سمجھیں گے اس چیز کو چتر کے مادہم سے تو یہ رہا آپ کا سلفر ڈائی آکسائیڈ گیس بنانے کی بیدھی کا پورا چتر اب اس چتر میں کونسا پارٹ کہاں پر لگا ہے سب سے پہلے اس چیز کو جانتے ہیں اور اس کا کار ہی کیا ہے اس چیز کو جانیں گے پھر اس میں کیسے چیزیں بنتی ہیں اس کو سمجھیں گے دوستو یہاں پر اگر آپ نیچے دیکھیں تو یہ جو پارٹ آپ کو دکھائے دے رہا ہے اس کو بولا جاتا ہے ورنر اور اس کا کار ہوتا ہے اسما پردان کرنا یعنی کہ یہ ایک سٹوپ کی طرح کار کرتا ہے جسٹ اس کے اوپر اگر آپ آ جائیں تو یہاں پر ایک گول پیندی کا فلاسک لگا ہوتا ہے تو یہ آپ کا ہو گیا گول پیندی کا فلاسک اب اس گول پیندی کے فلاسک میں دو نلی ہوتی ہے ایک نلی جو یہ آپ کو دکھ رہی ہے یہ اوپر ایک تھی سیل فنل کیپ سے جڑا ہوتا ہے یہاں پر اوپر جو آپ کو یہ بھاگ دکھائی دے رہا ہے یہ جو آپ کا بھاگ ہے اس کو بول جاتا ہے تھی سیل فنل کیپ اور اس کے بعد میں یہ جو سیکنڈ والی نلی آپ کو اس میں دکھائی دے رہی ہے تو یہ سیکنڈ نلی ہوتی ہے آپ کے یہ جو سلفر ڈائی آکسائیڈ گیس ہے اس کو نکالنے کے لیے یعنی کہ یہ ایک نکاس دور ہوتا ہے جو کی آکے ایک دوسرے فلاسک سے یہاں پر یہ جڑا ہوتا ہے تو یہ آپ کا ہو گیا چطر جس کو ہم نے جان لیا کہ اس میں کونسا پارٹ کہا پر لگا ہوا ہے اب ہم بات کریں گے کہ کیسے سلفر ڈائی آکسائیڈ گیس اس میں بنتا ہے دوستوں سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے کہ یہ جو آپ کا گول پیندی کا فلاسک ہے اس کے اندر ہم یہ جو کانپر دھاتو کا چھیلن ہوتا ہے اس کو ہم ڈال دیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کانپر دھاتو کا چھیلن ہے اس کے بعد میں اس میں ہم یہ جو آپ کا تھی سیل فنل کیپ ہے اس کی سہائتہ سے ہم اس میں ڈالتے ہیں سلفیورک عمل کو یعنی کی H2SO4 کو اور اس کی سہائتہ سے ہم اس پرکار سے اس سلفیورک عمل کو ڈالتے ہیں کہ یہ جو آپ کا نیچے کانپر دھاتو کا چھیلن ہے یہ آپ کے سلفیورک عمل سے ڈوب جائے یعنی کی سلفیورک عمل کافی اوپر تک بھر دیا جاتا ہے جس کے اندر آپ کا یہ جو کانپر دھاتو کا چھیلن ہے وہ ڈوب جائے اس کے بعد میں یہ جو آپ کا اوپر تھی سیل فنل کیپ ہے اس میں بھی ہم سلفیورک عمل کو بھر دیتے ہیں اس کا ریجن یہ ہے کہ جب آپ کا یہاں پر سلفر ڈائی آکسائیڈ گیس بنے تو وہ سلفر ڈائی آکسائیڈ گیس اس والی نلی سے باہر نہ نکلے اسی کارڈ سے اوپر یہاں پر ہم یہ جو آپ کا تھی سیل فنل کیپ ہے اس میں بھی ہم سلفیورک عمل کو بھر دیتے ہیں تو ایسے میں وہ گیس باہر نہیں نکل پاتی اب ہم کیا کرتے ہیں کہ دھیرے سے نیچے برنر کو جلا دیتے ہیں برنر جیسے جلتا ہے تو یہ جو آپ کا گول پیندی کا فلاسک ہے اس میں اسمہ آنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے تو ایسے کنڈیشن میں اس گول پیندی کے فلاسک میں اپستھت کامپر دھاتو کے چھیلن اور سلفیورک عمل دونوں کریا کر کر جو آپ کا سلفر ڈائی اکسائیڈ گیس ہے اس کو بنا دیتے ہیں اب یہ سلفر ڈائی اکسائیڈ گیس آپ کے اس نکاس نلی کی سہائیتہ سے دوسرے جار میں آ کر اکترت ہو جاتا ہے اب دھیان دینا کہ یہ جو دوسرا جار ہے اس میں ایسے نارملی اکترت نہیں ہوتا اس کو اکترت کرنے کے لیے اوپر مکھی بستھاپن کا یوج کرتے ہیں اوپر مکھی بستھاپن کا مطلب کیا ہے کہ جیسے کوئی اس گیس سے جو بھاری گیس ہوتا ہے اس میں جیسے ہم پروہہت کر دیتے ہیں تو اس میں جب پروہہت کریں گے تو یہ جو آپ کا سلفر ڈائی اکسائیڈ گیس ہے یہ اس گیس کے یا اس پترت کے اوپر اکترت ہو جاتا ہے ٹھیک تو یہ آپ کا ہوتا ہے اوپر مکھی بستھاپن پر گریہ ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ہو گیا پریوگ سالہ میں سلفر ڈائی اکسائیڈ گیس بنانے کی بھی تھی اب ہم بات کریں گے اس کی ساؤدھانیوں کے بارے میں کیونکہ ہم گیس بنا رہے ہیں تو گیس کو بنانے کے لئے ہمیں ساؤدھانیوں کا بھی بسیج دھیان دینا ہوگا تو سب سے پہلی جو ساؤدھانی ہوگی وہ ہوگی اوپکرڑ کا وایو رودھی ہونا ٹھیک تو اب دھیان دیجئے گا کہ جو آپ کا اوپکرڑ ہے اس میں وایو لیک نہیں کرنا چاہیے تو وہ پونٹ روپ سے وایو رودھی ہونا چاہیے کیونکہ آپ بنا رہے ہیں گیس ٹھیک تو یہ آپ کا ہو گیا پہلی ساؤدھانی دوسری ساؤدھانی یہ ہے کہ تھی سیل فنل کیپ میں سلفیورک عامل بھرا ہونا چاہیے ٹھیک مطلب کیا ہے کہ یہ جو آپ کا تھی سیل فنل کیپ تھا اوپر اس میں سلفیورک عامل بھرا ہونا چاہیے نہیں تو جو آپ کا سلفر ڈائی اکسائیڈ گیس بنے گا وہ اس نلی سے بھی باہر نکلنے لگے گا ٹھیک دوسری ساؤدھانی ہو گئی تیسری ساؤدھانی آپ لکھیں گے کہ سلفر ڈائی اکسائیڈ گیس جل میں اتیدھک بلے ہے اس لیے اسے جل پر اکترت نہیں کرتے ٹھیک مطلب سمجھئے کہ جیسے ابھی ہم نے آپ کو کیا بتایا تھا اوپر موکھی بستھاپن پر کریا تو اس میں ہم نے یہی تو بتایا تھا کہ کوئی ایک بھاری پدارت ہوتا ہے اسی بھی ہم پرواہد کرتے ہیں تو بھاری ہونے کے کانڈ وہ نیچے رہتا ہے اور وہ اس کے اوپر اکترت ہو جاتا ہے ٹھیک تو جل جو ہے جل میں یہ جو آپ کا سلفر ڈائی اکسائیڈ گیس ہے یہ دونوں بلے ہیں یعنی کہ مل جائیں گے اگر اس طریقے سے اس میں ہم جل میں پرواہد کریں گے تو جل میں اس کو نہیں پرواہد کرنا ہے ٹھیک یعنی جل میں پرواہد کر کر اس کو اکترت نہیں کرنا ہے تو یہ آپ کا ہو گیا ہے سلفر ڈائی اکسائیڈ گیس بنانے کی پریوک سالہ بیدھی آئی ہوپ کہ آپ سب کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کر پریس کر لیجئے بیل آئیکن کو جس سے کہ آپ کو نئے ویڈیو کا اپ ڈیٹ ملتا رہے تو دوستوں بس یہیں پر دیجئے اجازت جائے ہند وندے مات